ہریانہ کے یمنانگر کی دادوپور نلوی نہر کا مدہ ایک بار پھر سے گرم ہو چلا ہے یمنانگر امبالا کرشیتر میں بار سے تباہی کے بعد دادوپور نلوی نہر کو بنانے کی مانگ جور پکڑنے لگی ہے ان علاقوں میں بار سے باری تباہی ہوئی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر دادوپور نلوی نہر ہوتی تو بار کے پرکوب کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا تھا دیکھیں اس نہر کی وجہ سے ہی کھلو یہ پورا اتریہ ریانہ اس نہر کی وجہ سے لوب ہے یہ آگے سا بات تک انہیں اس نے تین جلو میں تو بلکل برباد کر دی کسان اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسان کو اس نہر سے ملا کیا جب یہ نہر کے جن لیے ایک وائر کر رہے تھے جمین نے تب کسان کہتے تھے کہ ہماری جمین نے ایک وائر نہ کرو انہوں نے ایک وائر کر لی اس کے بعد پھر یہ اب کہتے ہیں پچیس سال یوز کر کے کسان کی جمین کو کہ جی اپنی جمین نے خود ہی قدائی واپس لو مٹی سرکار نے بیچ لی اور اُلٹے پیسے کسان سے بیاسمیت کسان سے مانگے جا رہے ہیں کہ اپنی جمین واپس لو اور بیاسمیت ہمیں پیسے دو تو یہ کس طرح کا قانون ہے کس طرح کسانوں کے ساتھ مجاک کیا جا رہا ہے ہم تو چاہ تینگیز نہر کو چلائیں کسان کو ملا کیا ہے نہ کسان کو پانی ملا نہ وارٹر لیول ریچارج ہوا نہ جمین ملی آج تک پچیس سال سے کسان دکھے کھا رہا ہے کوٹوں سے کسان اپنا معاوجے کے لیے ہر جگہ سے جتا ہوا ہے سپریم کورٹ سے کسان جتا ہوا ہے ہائی کورٹ سے کسان جتا ہوا ہے ہر جگہ سے ان کے عقمے فیصلہ آیا ہوا ہے صرف اور صرف کسان کا معاوجہ نہ دینا پڑے اس وجہ سے اس نہر کو بند کر دیا اور کوئی کارن نہیں ہے صرف نہر کو اس کارن بند کر گیا کہ کسان کو کورٹ کا جو اوڈر ہے اوچیت معاوجہ جو کسان کو بند کر دیا تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسانوں کا معاوجہ دیا جائے جو کوٹ سے تہہ جہاں سے کسان جتا ہوا ہے اور اس نہر کو چلائیں گے تو کسانوں کا پل ہوئے گا وارٹر لیول ریچارج ہوئے گا جس کے لیے یہ بڑھائی گئی تھی یہ جو دادو پر نلوی نہر ہے اس سے جو افریکٹڈ فارمرز یہاں کھڑے ہیں انہیں سرکار سمجھتی ہے ہم دو جار چار سے افریکٹڈ نہیں انیس سو ستاسی سے افریکٹڈ ہے سم کورشنز دا لینڈ انیس سو ستاسی میں کوئر کر لیا گیا باقی چھوڑ دی گئی ہماری دو جار چار میں کوئر جروہی لیکن انیس سو ستاسی سے لے کے آج تک اس جمین پہ چار تک بھی ہم کچھ نہیں کر سکے جو فارمرز ہیں وہ افریکٹڈ نائنٹی ایٹی سیون سے انیس سو ستاسی سے ہیں ٹھیک ہے رہی بات آگے اس نہر کی وجہ سے راکشی ندی بند ہو گئی راکشی ندی کا پروہ اتنا تھا وہ آگے مارکنڈے تک جاتی تھی جس سے اس افریکٹڈ ایریا جو آج باہر میں ڈوبا ہوئے جو شاہ باہر ڈوبا ہے جو امبالا ڈوبا ہے ہم ڈوبے ہیں ہم بچے ہوئے تھے ڈیو ٹو راکشی تو سرکاروں نے نئے نئے کام کیے کچھ سرکاروں کی اپنے ہی منشاچی نہیں رہی راکشی ندی کو مٹا دیا گیا نقشے میں سے سرکاروں سے پوچھا جائے کس کس تصیل دار کے اندر نقشوں سے رکشی مٹائی گئی میں خود اپنی جمین کے لئے اڑا رہا میری جمین جگادری امبالا روڈ کے ساتھ لگتی ہے میں اڑا رہا میں نے رکشی نہیں مٹنے دی اپنے خیتوں میں سے تو اگر آپ میں تو جل ید چلانے کی سوچ رہا ہوں جل ہی جیون ہے آپ تو جانتے ہیں یہ جل کی اتنی جرورت جن کو ان کو ہے فارمرز کو ہے مجھے ہے آپ کو ہے ہماری آنے والی جنریشن کو ہے تو جل کی جڑت تو سب کو ہے اگر جل ہی نہیں رہا اور یہ جل کا مادیہ میں آر ٹی آئی کی رپورٹس کے حساب سے تیس فٹ ہڈا کے ٹیول کا پانی اوپر اٹھیا دیو ٹو دیٹ دادو برنے لی تو ہم تو کسان ہیں ہم تو مار کھا لیں گے آج بھی ہمارے گاؤں ڈوبے میں ہیں اور راشن ہم بانڈ رہے ہیں موسیقی